کل یعنی پانچ اگست کو جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے تین سال پورے ہو جائیں گے ایسے میں آتنگ وادی جمہو کشمیر میں بڑی کارروائی کو انجام دے سکتے ہیں اس بیچ خفیہ ایجنسیوں نے دلی پولیس کو جو ریپورٹ سوپی اس میں کیا کہا گیا ہے یہ ہم آپ کو گرافک سے بتاتے ہیں سوتروں سے بلی جانکاری کے انسار آئی بی نے پندرہ اگست کے مدنظر الیرٹ رہنے کو کہا دس پندوں کی ریپورٹ میں آئی بی نے آتنگی سنگٹھن لشکر جائش محمد ریڈیکل گروپ سے خطرے کی جانکاری دی ریپورٹ میں بھیڑ بھار والی جگہوں پر ریڈیکل گروپ اور ان کی ایکٹیوٹیز پر کڑی نگرانی کی بات کہی گئی اس کے علاوہ سیما پار سے آتنگ وادیوں کے آقا لوجسٹک سپورٹ دے کر جائش اور لشکر کے آتنگ وادیوں کو حملے کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں حملے کے لیے بڑے آتنگ وادی نیتاؤں اور بھیڑ بھار والی جگہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی بی ریپورٹ میں لشکرے خالصہ نام کے سنگٹھن گاؤں لیکھ ہوا لشکرے خالصہ جسے آئی ایس آئی نے بنایا ہے اس آتنگ وادی گروپ میں افغان فائٹرز کو شامل کیا گیا آتنگ وادی سنگٹھن جمہو کشمیر میں بڑے آتنگ وادی حملوں کو انجام دے سکتے ہیں آتنگ کی حملے کے لیے یو اے وی اور پیرا گلائڈرز کا استعمال کر سکتے ہیں اسی لیے بارڈرز پر بی ایس ایف کو چوکرنا رہنے کے لیے کہہ دیا گیا